بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان اور السلام علیکم دہول وار دوستو جنید اصر مجتبہ آپ کے ساتھ حاضر قدمت ہے اور روزانہ مہانہ سالانہ اور ہفتہ وار آپ کے ستاروں کے حوالے سے ڈسکوشن آپ کے ساتھ جاری اور ساری رہتی ہے یہی ڈسکوشن آٹوی جاری اور ساری ہے آج تیس رمجزان المبارک الحمدللہ 1443 ہشری اور دو مئی دوہزار بائی سیسوی ہے بساک دوہزار اناسی بکرمی کا سلسلہ جو ہے وہ سال جاری اور ساری ہے آپ سے بات ہوتی ہے روزانہ مہانہ سالانہ اور ہفتہ وار آپ کے ستاروں کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز اس حوالے سے ان کے لنکس جو ہیں وہ رسکرپشن میں موجود ہیں یوٹیوب پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کر جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ لیٹس چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی نہیں تو پھر بھی میں حاضر خدمت ہوں کچھ بھی جاننا پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی جناب ہم حاضر خدمت ہیں جاندک بات کر لیتے ہیں آج کے ستاروں کی جو ہم اس ترتیب سے ڈسکرشن کریں گے سب سے پہلے وارکنگ ڈیز میں ہمارا شیڈیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ آج کا دن جو ہے وہ کس طرح سے پہلے سب سے پہلے آپ کے ستارے کی پہچان بتائی جاتی ہے پھر تفصیل سے ذکر ہوتا ہے زندگی کے مختلف شعبہ عزیزت کا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کا جو ہے وہ لکی نمبر اور لکی کلرز کے آپ اہتر رہیں گے اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ آج آپ کو کس طرح سے مختصر پوری اثر پلانی کرنے کی ضرورت ہے البتہ اس میں ہم ایک اور چیز جو ایڈ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آج کے دن کے مختلف شعبہ ہے جو عزیزت ہیں صحت ہے دولت ہے عزت ہے محبت ہے کاروبار ہے ان تمام میں آپ کتنے فیصد جو ہے وہ لکھی رہیں گے تو یہ تمام آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ زیادہ جاری ہے تو آپ کے ستاروں کے حوالے اس ڈسکریشن یہ بھی جاری ہو ساری رہے گی پہلے چھے ستارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور ابھی ابھی ساتھ ہی ساتھ آپ سے گرتگو جاری تھی اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ اس ویڈیو کو بھی کر دیا ہے جی پبلک اور ہوتفولی وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی آپ جہاں بھی سن رہے ہیں آپ کے محبتوں کو میرا پیار بھارا سلام یوٹیو پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کی جائے انشاءاللہ چیزیں آپ کو لیٹس ملنا شروع ہو جائیں گی پہلے چھے ستارے موجود اور ان کا لنک میں انشاءاللہ آپ کو لیٹس مل جائے گا آٹومیٹیکلی سبسکرپشن پہ اس کے بغیر بھی مل جائے گا ہم بات کرتے ہیں اپنے ساتھ میں ستارے کی جو ہماری آپ کے ساتھ دسکشن ہوئی ہے ترتیب اس کے حوالے سے ساتھ میں ستارہ ہمارا ہوتا ہے جب برج میزان جس کو ہم لبرا بھی کہتے ہیں اور لبرا والو یعنی برج میزان والو آپ کی پہچاند کچھ ہوں ہوتی ہے کہ آپ کا سیارہ زہرہ ہوتا ہے اور تئیس ستمبر سے بائیس اکتوبر کے دوران آپ لوگ کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج کے دن آپ کا کہتا ہے کہ ذہن آپ کا اچھی باتوں کو قبول کرے گا یہ پوزیٹیف چیز ہوگی آپ کی فوری پیسے کمانے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اچھی بات ہے گھریلوں ذمہ داریوں کو نظر انداز اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ کے ساتھ رہنے والا کوئی شخص آپ سے بدزن ہو سکتا ہے اور گھر میں تو یہ افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا تو احتیاط کیجئے گا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجئے گا جسمانی وجود فکر کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اب آپ دونوں یعنی لاب پارٹنر جو ہے ایک دوسرے میں گم رہتے ہیں کیا بات ہے تو کلیل مددی پروگرامز میں کاروباری لحاظ سے اگر آپ اپنی سکلز کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ کورسز پر بیرے بیسٹ رہیں گے آپ کے لئے انسا کو جدید ترین ٹکنالوجی اور ہنر سکھنے میں مدد ملے گی آج ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو واقعی دلکش ہوگی اچھی ہوگی کیونکہ شریک حیاتہ نے آپ کے لئے کچھ خاص منصوبہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے بیسٹ آف لنک لیکن مریک رہے گا آج ازدواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے بہتر رہیں گے یہاں پہ لبرا والے ہمارے ایک ہماری ایک لسنر ہیں انہوں نے ہمیں منشن کیا تھا میل ہیں یا فی میل ہیں جو بھی ہیں ان کی محبتوں کا ہمارا پیار بارا سلام ان کی پیاری سماتوں کو لیکن انہوں نے پوچھا تھا کہ جو گرہن ہوتے ہیں ان کے اثرات کتنے ہوتے ہیں اچھا عمومی طور خصوصی طور پر گرہن کے اثرات جو ہیں اوورال اگر اجتماعی طور پر دیکھے جائیں تو وہ صرف اسی وقت کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے احتیاط کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت گرہن ہے تو اس وقت یہ کریں یا وہ نہ کریں وہ بات کی بحث ہے کہ وہ کتنا آثنٹک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد عمومی جو اثرات ہوتے ہیں گرہن کے بیچوں کے سورج گرہن کے اثرات ہے پھر کمری گرہن آنے والا ہے تو اگر عمومی لحاظ سے دیکھا جائے تو پورے دن کی احتیاط کے حوالے سے کہا جاتا ہے جس دن گرہن ہے اس دن سپیسیفیکلی جو ہے وہ ٹیکٹکس یا ٹرکس بغیرہ بھی وضائف بغیرہ بتائے جاتے ہیں اگر خصوصی طور پر دیکھا جائے ستارے کے حوالے سے تو وہ دیکھی جاتی ہے کہ ستارے کی سیچوئیشن ذائچہ کی کس طرح کی ہے اور اس پر وہ گرہن جو ہے شمسی گرہن ہے یا کمری گرہن ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے اثرات کتنے دنیا کتنی دیر تک ہو سکتے ہیں سپیسیفیکلی اگر ہم ذائچہ کے حوالے سے بات کریں ذائچہ کے بغیر بات کریں تو زیادہ سے زیادہ مطلب جو گرہن کے ایام ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس سے باہر جو ہیں وہ اثرات تصور اے سچ نہیں کیا جاتے ہیں مختصر پورے سر لبراوالو آپ کا کہتا ہے کہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں وہ مشکل ضرور ہے مگر نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا بحکم اللہ آپ دل کھول کر اپنے مقاصد کی طرف قدم بڑھائیے کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ آپ کو بیسٹ افلاگ برج اقرب ہمارا اگلا ستارہ ہے اسکورپیو آپ کا مریخ ہوتا ہے اور تیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے دلانے آپ لوگوں کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آپ کا دلکش رویہ آپ کی پرسنالیٹی جو ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گی آپ میں فوری پیسے کمانے کا جذبہ پیدا ہوگا رومانوی پیچیدگی آپ کی خوشی کو مزید بہتر کرتی نظر آتی ہے اور محبت کی کمپلیکیشن بندے کے بڑی مزے کی آتی ہے جب انسان کو اس کی وہ میٹھے میٹھے سے درد کی عادت ہو جاتی ہے خیر دفتر میں آپ کے پیشہ ورانہ رویہ کی تاریف کی جاتی نظر آتی ہے آپ اور آپ کی شریک حیات کو ایک خوبصورت خبر بھی آج مل سکتی ہے لیکی نمبر دو رہے گا سلور انوائٹ لکے کلار رہیں گے سو فیصد سیاہ سادے گی سو فیصد دولہ سادے گی چالیس فیصد خاندانی معمولات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت سادے گی اسی فیصد کاروباری معمولات بہتر رہیں گے اور سو فیصد دیزدہ واجی تعلقات بھی بظاہر بہ حکم اللہ انشاءاللہ بہتر رہیں گے مختصر پورا سر کہتا ہے کہ اس وقت پیسے جانب سے پیسہ ہاتھ میں آنے کے امکانات ہیں بڑی ضرورت پوری ہوتی نظر آ رہی ہے جو لوگ عرصہ داراز سے روزگار کی تلاش میں تھے برجے اکرب والے سکورپینز ان کو خوش خبری انشاءاللہ ضرور ملے گی سپیسیفیکلی روزگار کے حوالے سے بیسٹ اف لکٹو آل اف یو برجے کوس ہمارا اگلا ستارہ سیجیٹریس سیارہ مشتری ہوتا ہے اور 23 ستمبر سے 20 دسمبر کے دوران آپ لوگ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے کوسی خواتین و ازرات اور سیجیٹریانز بھی آپ کو کہا جاتا ہے پیار سے بہت زیادہ جوش اور دھماکے دار جذبات جو ہیں وہ آج آپ کے ہوتے نظر آتے ہیں اور یہ البتہ احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ یہ آپ کے لئے نقصاندے بھی ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کے لئے جذبات پر قابو رکھئے گا گھر میں بچے آپ کے خانگی فرائز کو مکمل کرنے میں آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں ان کے خالی وقت میں انہیں اس قسم کی سرگرمیوں میں شامل ہونے کی ضرور ترغیب اور موڈیویشن دیجئے گا گھر کے کاموں کی بات کر رہا ہوں اچھا جی کہاں 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 محبت کے حوالے سے سلسلہ سلسلہ سلسلیم شدہ افراج جو ہیں ان سے تعلق آپ کو اثر اور سوخ والے لوگ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں مستقل کے رجحانات کے تعلق سے بصیرت عطا کرے گا آپ ان کے ساتھ کہتے ہیں کامیاب لوگوں میں بیٹھے تو کامیابی نصیب ہوتی ہے یا پھر وہ ایک سمجھنے جاتا ہے پرسپشن ہے تو وہی منظر بات آپ سوچتے نظر آتے ہیں خاندان کے ممران کے ساتھ مشکل وقت کا سامنا بھی خدا نہ خاصتہ کر سکتے ہیں لیکن دن کے آخرتہ کا آپ کی شریک حیات آپ کے لئے جو ہے وہ بڑی لکی ثابت ہوں گی یا اٹلیس آپ کے ناز آپ کے نخلے اٹھاتی نظر آتی ہیں لیکن نمبر نو آٹ رہے گا بلیک ان بلو لوگ کی کلر رہیں گے سجیٹریڈینز آپ کے چالیس فیصد سعادیگی اسی فیصد سعادیگی اسی فیصد قاندانی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد محبت سعادیگی سو فیصد گاروبری معاملات بہتر رہیں گے اور چالیس فیصد ہی از دواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا سعادی تین نظر آتے ہیں جہاں تک مختصر پورا سر آپ کو سجسٹ کرنا چاہوں تو جن امور میں پہلے کافی دنوں سے دشواری کا آپ کو سامنا تھا وہ اب امور دور ہونا شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ اب آنے والے چند دنوں میں حالات ٹوٹل آپ کی کنٹرول میں ہو جائیں گے اور آپ انہیں انجائے بھی کر سکیں گے بس اللہ پاک سے خیر کی امید رکھئے بیس اف لکٹول اف یو برج جدی ہمارا اگلا ستارہ ہے جس کو ہم کپری کون کہتے ہیں سیارہ ظہر ہوتا ہے 21 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے جدی والو اچھا کھیل کود اور آج کا دن کہتا ہے پیر کا کھیل کود یا آؤڈور سے گرمی یا ایکسرسائز یا سپورٹس کچھ بھی ان میں اگر شکر کرتے ہیں تو آپ کی توانائی آپ کی جو انرجی ہے اس کو آپ دوبارہ سے بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ضرورتوں کے وقت آپ کا بھائی آپ کی مدد سے کہیں زیادہ مددگار ثابت ہوگا ماشاءاللہ سے گھر کی بات کریں تو اپنے خیالات اور تصورات کی اچھی طرح پیشکش کیجئے گا اپنے کام اور کاروبار کے حوالے سے اور بڑی چابک دستی کا آپ کو مظاہرہ کرنا ہوگا چابک دستی کے ساتھ جو دکھائیے گا تو انشاءاللہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا کاروبار وغیرہ میں ملازمت وغیرہ میں اپنی آشکانہ ازدواجی زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی آج آپ دیکھیں گے اچھے اور خوبصورت بات ہے ایک ہی ڈگر پہ چلتے چلتے انسان کبھی بور ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو بیشک اسی ڈگر پہ چلیں لیکن کچھ کہیں رستے میں پھول کھلاتے جائیں کہیں مہک مہک جو ہے وہ بکیرتے جائیں تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے وہ سفر وہ شاہے زندگی کے سفر کیوں نہ ہو لیکن نمبر آٹھ رہے گا ساٹھ فیصد صحیح ساتھ دے گی چالیس فیصد دولہ ساتھ دے گی سو فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے ساٹھ فیصد محبت کے معاملات بہتر رہیں گے سو فیصد کاروباری معاملات بہتر رہیں گے اور ساٹھ فیصد ازدواجی تعلقات بھی ساتھ دیتے نظار آتے ہیں جہاں تک مختصر پور اثر کی سجیشن آپ کو دینا چاہوں تو یہ کہوں گا جن لوگوں کی صحت خراب رہتی ہے آپ روحانی علاج کے طرف توجہ دیں اور اس شک کو دل سے نکال دیں کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے آج کا دن انشاءاللہ آپ کے لئے اچھا ہوگا لیکن بلے بگر آپ سپیرچالٹی ایک سپیرچل ٹور پر جانا چاہتے ہیں تو کیا ہی بات ہو گیا ہو جائے گی نا تو ویسے بھی میں کہتا ہوں آپ کو دو چیزوں سے سپیرچلی اور ایموشنلی ان دو چیزوں سے خود کو سٹرانگ کر لیں میں کہتا ہوں آپ دنیا میں نہ اکیلے رہیں گے بلے دنیا فتح کر سکتے ہیں ان دو شعبوں میں اگر آپ سٹرانگ ہو جاتے ہیں ان دو شعبوں میں اگر آپ بادشاہ ہو جاتے ہیں خود کے اپنے نفس پہ آپ بادشاہ لگ جاتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے ایموشنز این سپیرچالٹی دیکھیں نا خود پہ کنٹرول کیجئے اور خود کو بادشاہ کے سپرد کر دیجئے تو پھر وہ جانے اور اس کے کام جانے وہ آپ کے ہاتھ بن جائے گا آپ کے کان بن جائے گا تو پھر کیا خوبصورت بات ہے یہ پھر کبھی کریں گے اچھا خیر آپ کو ایک وظیفہ ضرور سجسٹ میں کرنا چاہ رہا تھا آج کے دن یا حیو یا قیوم اس کا ورداب نے لا تعداد اور بے حساب کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ سب کچھ اچھا رہے گا بیسٹ اپ لکٹھول اف یو برجے دل وگلہ ستارہ ہے جس کو سیارہ جن کو ایکویریز کہتے ہیں سیارہ زہول ہوتا ہے بیسٹ اپ لکٹھول اپ لکٹھول کی طریقہ پیداعش ہوتی ہے آج کے دن ایکویریز دفتر اور گھر میں ہونے والے کچھ دباؤ کے سبب آپ کو جلد وہ ساتھ نظر آتا ہے سرمایہ کاری اور مرنشور کے جو حداف ہیں ان کے تعلق سے رازداری برتنی ہوگی ایسے چونے زیادہ آفشانہ کی جائے گا رازدارانہ معلومات شریکہیات کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے بھی ضرور سوچے گا اگر ممکن ہے تو اس سے بچھی ہے گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی سے اس کا ذکر کر دیں ضروری نہیں ان کی کوئی انٹویشن کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی احتیاط کریں ویسے انسان میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ خود تک چیزوں کو رکھ سکیں لمبے عرصے کے بعد آپ کو اپنی شریک حیات یا جو شریک زندگی ہیں ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع مل سکے گا انجوائے کی جگہ لیکن نمبر سکس رہے گا پنک لکی کلر رہے گا بیس فیصد سیاہ ساہ دے گی بیس فیصد دولر ساہ دے گی چالیس فیصد خاندانی معمولات بہتر ہیں گی ساٹھ فیصد محبت ساہ دے گی بیس فیصد کاروباری معمولات بہتر ہیں گی اور ساٹھ فیصد ہی استوائی تعلقات بھی بہتر نظر آ رہے ہیں مختصر پورا سر یہ کہتا ہے ضروری کاموں کو نظر انداز مت کیجئے گا اس وقت آپ کے لئے بہت کچھ ہے ابھی جو وقت آپ کا چل رہا ہے جو لوگ کسی ملنے والی آفر کی قدر نہیں کریں گے وہ بعد میں ضرور پچھتائیں گے تو جو کا آفر ملتی ہے اس کو کنسیڈر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہتری ہوگی بیسٹ اف لیک ٹول اف یو برجہ ہوت ہمارا اگلا ستارہ ہے جو ہمارا آخری ستارہ ہے پائسز اس کو کہتے ہیں ان افراد کو ہوتی خواتین وزرات اور پائسینز بھی کہا جاتا ہے سیارہ ان کا مشتری ہوتا ہے جس کو ہم جیوپیٹر بھی کہتے ہیں ان کے پلانت کو انیس فروری سے بیس مارچ کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ہوتی خواتین وزرات آج ذرا بحث نہ کر لی جائے آپ کے آج پیر کے دن کے حوالے سے کر لیتے ہیں ممکن ہو تو لمبے سفر سے گریز کیجئے گا کیونکہ آپ سفر کرنے کے لئے بہت کمزور ہیں ایسا کرنے سے مزید کمزوری ہو سکتی ہے انرجیز آیا ہو سکتی ہے زبان پر قابو رکھئے گا کیونکہ یہ آپ کے دادا دادیاں بڑے جو ہیں ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے بحث کرتے وقت صرف جو ٹکٹک آپ کو عزمانی چاہیے وہ ہے سائلنس خاموشی بہتر ہے خاموش رہے ہیں یاد رکھیں کہ ہم سمجھداری سے گئے فیصلے اور سرگرمیوں سے ہی زندگی کو مانی خیص بناتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں اور سمجھداری کبھی بھی جلدبازی میں یا زبان درازی سے نہیں کی جاتی بڑوں کو احساس دلائیے کہ آپ کو ان کی فکر ہے بڑے پتہ بڑی عمر میں بچے ہو جاتے ہیں تو کسی ایسے شخص کے ملنے کا امکان بھی آج بڑا کوئی نظر آرہے جو دل کو پرکشش لگے گا واقعی بات ہے اپنے اہداف جو کاروباری ہیں آپ کے ان کے لئے اچھا دن ہے آپ کا فوری طور پر انہیں حاصل کرنے کے لئے اپنے جسم کو بے تکان کام کرنے کے لئے تیار رکھیں آپ اس معاملے میں اپنے دوستوں کی مدد بھی لے سکتے ہیں آپ کے حسلے کو بڑھائے گی یہ چیز اور اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد کرے گی آپ کے شریک کے حیات اپنی زندگی میں آپ کی اہمیت کے زمن میں کچھ خوبصورت لفظوں کا اظہار کریں گی بہت خوبصورت بات ہے لیکن نمبر فور رہے گا براؤن اینڈ کری لیکی کلر رہیں گے مختصر بور اثر یہ ہے ان دنوں مالی حوالے سے بہتری کے امکانات شروع ہو چکے ہیں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کے ہونے کے امکانات روشن ہیں سابق کا نقصانات کا بھی ازالہ ہو سکے گا ایک پاکستانز نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں چانسز اگر نہیں ہیں تو کیا کروں اگر پاکستان میں نہیں ہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ باہر جا سکتے ہیں تو جو بھی پاکستانز جہاں سے بھی ان کو مواقع ملتے ہیں وہ انہیں بس حاصل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی محنت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے ان کا اچھا وقت انشاءاللہ ضرور وہ فیل کر پائیں گے بیسٹ آف لکٹو آل آف یو یوٹیوب پہ سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا رائے کائز ہار کومنٹ میں دیجئے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ نبی وارس